جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک سے باہر نکل گئے وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے یہودی رہنما نے انہی دنوں میں اسلام میں زکاة کا حکم آیا تھا قرآن میں یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں لگ گیا چندہ مانگ رہے تم سے پہلے تمہیں کلمیں پڑھائے توحید منوائی اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم اب لگ گیا تمہار بٹورنے کے نہیں زکاة دو زکاة دو اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے خزانوں کا مالک ہے ادھر کہتا ہے اللہ زکاة مانگتا ہے اللہ بھوکا ہے کوئی اللہ نے کیلوڑ پہگی زکاة دی وہ کوئی پکھا مرد ہے جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاس سے گزر رہے تھے اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا ہے اپنی زمان گندی پیا کردہ ہے سانو کی ہے سانو کی جاندہ اپنی زمان گندی پیا کردہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شک سچا دیوانہ سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداش کر سکا آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے یہودی مالوی کے یہودی لیڈر کے مو پہ تھپڑ مارا وہ دھرام سے لیچے گر پڑا فرمایا بتمیس اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس مولا کی شان میں بکواز کرتا ہے یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے وہ سارے بھاگ گئے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شکو ہے لبی کا عاشق وہ بھی جانتے تھے اب جا کے میٹنگ کی مشورہ کیا کرے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو بدلہ دلوائیں گے یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے یہ بھی جانتے تھے اور چل کر کے وہاں درخواست دو عزر کرو اپیل کرو اور رو سارے کے جیتنا بڑا ظلم ہو گیا اس بچارے کے سر میں درد ہے آنکھ نکلنے کو رہی اور جس کو تھپر لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ مو پر ایسا کھیچ کے ماری اور تھپر آنکھ نکل جائے آئے ہیں سارے درباری رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر غضب ہو گیا جی کہہ رو گیا جی توبہ توبہ اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا جب تک آنکھ عریب کی نکل گئی صدیق نے مارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پچھانا نہیں ہوگا یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے وہ کہنے لگے جی اندیرے کی بات نہیں دن تھا تیرا صدیق تھا اس نے مارا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلالیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلالیا فرمایا او میرے صدیق یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں خطہ کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں جرم کوئی نہیں بغیر کسی وجہ کہ صدیق نے تھپڑ مارا جناب صدیق اکبر فرما لے لگے یہ کمیرہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں مدتوں کی بات ہے یہاں چونک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا تو کارخانہ دار میرے پاس آ کر کہیں لگا جی کارخانہ میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ ہر دفعہ کیا کروں میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے خیرات کر دے کہ اللہ آگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے یقین کرنا وہ ابھی کارخانہ میں نہیں پہنچا تھا سارا ہی جل کر خاک ہو گیا بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں ڈراؤ اس کے کہر سے جناب صدیق اقبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگ اس لئے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی میں نے اس لئے مارا اور بات کوئی نہیں مکانے لگے نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جناب مدنی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرما اوہ ابو کر تیرا کوئی گواہ ہے کوئی گواہ پیش کر کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا علاقہ ہی ان کا میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا میرا گواہ کوئی رسارے یہی تھے وہاں ابو درب زور لگا رہے ہیں جلدی بات کریں گے یہ نشان نہیں پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں ادھر وہ تقاضہ کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں بجلہ دلوہ ہو جی کوئی خطہ نہیں کوئی گناہ نہیں خام خمارہ اللہ غانی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر یا ابو بکر صدیق یا اس کی بیٹی صدیق ان کو جب گواہ کی ضرورت پڑے گی مکہ کے گواہ کی حاجت نہیں انسار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں اوکالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بل کر خدا ہوں گا میں خدا کو آبن کر رہوں گا اس گھر کا گواہ میں ہوں قرآن مجید آگیا فرمایا لقد سمی اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقی اے میرے نبی صلی اللہ سلم میں خدا گواہ دیتا میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقی خدا محتاج ونہ اغنی ہم امیر سن اکتب ما قول وقت لهم الان بیاء میرے محبوب میرے ریکال میں لکھا ہو انہوں نے جو بکواس کی میں لکھ لیا اور یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزار نبیوں کو قتل کیا ہزار نبیوں کی گردن کاتی ہزار نبیوں کو ستا وَنَحْنُوَ وَنَقُولُ زُوكُ عذاب الحریق ان کے لئے تو میرے ہزار تیار کر رکھا ہے میرے محبوب گواہ مانتے ہو صدیق کا گواہ میں خدا ہوں اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں یہی وجہ صدیق کائنات جناب عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے واقعے میں ہوئی جب منافقوں نے بہتان باندھا الزام لگایا چھوڑ اس کی نبی کریم صلی اللہ نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مالا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو اور میری تسمجھ نہیں کام کرتی آپ لوگ اپنے بیٹے کے لئے شریف نو تلاش کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے لئے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں میرا عقیدہ ایمان کیے آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپی کریں گی بہل بہنوئی کریں گے نامار نبی صلی اللہ سلم کے سارے رشتے خود خدا دیکھئے اس لئے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے اور یہ ابو بکر کمال ہے خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کی ہیں ذالکہ بما قدمت عیدی کم وان اللہ لیس بظل مل لابی ہی 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 انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیہ کی میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا ٹپ پٹا چلے گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو ساری امت میں سب سے افضل بیٹیوں مالے بیٹھے ہو جھیوں مالے بیٹھے ہو بہنوں مالے بیٹھے ہو ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے بر دیکھتا ہے جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں بر بھی ہے کہ نہیں اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترونجہ سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر چھے سال ہے بظاہر کو جور نظر آتا ہے اور سنو دو بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ ایسے صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا لو کہ آگے دو سوک نہیں ہو رہے چار بیٹیاں بیٹھی ہیں مگر نہیں صدیق اکبر تو وہ جو کہتا ہے میرا مال بھی آقا تیرے لیے میرا میری آل بھی تیرے لیے صدیق تو ان لوگ میں سے جو کہتا ہے برا کو تھکے جبری ل رہے رف رب بھی آگے جا نہ سکے رب اجن و حبیبی مل لی کہے رب اجن و حبیبی مل لی کہے تیرے قرب خدا کہا کیا کہنا صدیق آؤ میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں میری جان بھی تیری میری آل بھی تیری میرا مال بھی تیرا میری دنیا بھی تیری میرا دین بھی تیرا سب کچھ تیرا ہے میرا کچھ نہیں یہی وجہ تھی کہ جب حجرت کی رات آئی حکم ملا حجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینہ کی طرف حجرت فرمائیں تشریف لے چلیں وہاں سے مکہ سے یہاں سے اللہ پاک محبوب نبی نے رس کیا میرے مالا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں میں مکہ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں میں اب مکہ سے چلا جاتا ہوں پھر مکہ والوں کی امانت میرے پاس ہے چھوارے ہیں کپڑا ہے سونا ہے چاندی ہے پیسے ہے مجھے امین سمجھ کر جانت دار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے ان کا کیا بنے گا میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں آواز آئی میرے محبوب کریم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا لی مرتضی کی حوالے کرو پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس مو سے خدا کا قرآن سناؤں گا لوگ کہیں گے امانت میں خیامت کرتا عزر قرآن کی بات کرتا ہے کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ عزر ہم کلمہ پڑھتے ہیں عزر قرآن پڑھتے ہیں اگر بد جانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کرے گا محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالی بڑے اونچے درجے والا بڑی شان والا علی مرتضی مکہ والوں کا سننا اے علی تیرے حوالے مکہ والوں کی خجور تیرے حوالے مکہ والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے میرے نبی کا بستر تیرے حوالے میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے پر عبو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے میرا محبوب تیرے حوالے میری امانت مکہ والوں کی امانت علی کے حوالے خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے بات بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے آپ لوگ توجہ نہیں کرتے دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ جو سو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور کے بستر پہ سو گئے کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماباب کو نیند آتی ہے کوئی اغوا کر کے لے جائے ماباب کو نیند آتی ہے دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو خطرناک حجرت والی کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے سارا مکہ پکرنے والا سارا مکہ دشمن ہے اس لیے کوئی بھی بات نہیں جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں اسی رات کو مکہ والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا کند سے کند ملا کے کھڑے ہو جانا نکل نہ جائے بھاگ نہ جائے چلا نہ 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 اور اپنی فوج کو باقیدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا کہہ دو خدا نے بلایا کہہ دو خدا نے بلایا آ کہ کہنے لگا کہ ایک کوہ بھی ادھر کھو دو زمین میں اوپر کان نہیں رکھو اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا پھر چلا گیا پھر واپس آیا اللہ میں بلا رہا ہے نا کہنے لگا کہ اس کوئے میں اگر گر جائے اور یوں کہنے میرا نام لے یا کسی اور کا نام جا کے سو گیا دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو جب اس کوئے کے پاس سے گزرنے لگا یادینی رات دھڑام سے اس میں گرا دمہ کوئر ساری فوج آ کے دے پتھر ارے میں تو مکہ کا چودری ہوں ارے میں تو ہماری بن حشام ہوں ارے بیلیاں ذات ہے اس لئے مالی کی قائلات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلوں مکہ چھوڑ دو الہی کیسے نکلوں یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں مجھے پکل لیں گے فرما میرے محبوب کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا تکڑا ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹھی کی بھر کی طرف پھینک دیں یاللہ یہ چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کس کی طرف پھینک وں فرما وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِن اللَّه وَلَا كِن اللَّه رَمَا اوکالی کملی والے ہاتھ تیرہ ہوگا طاقت میری ہوگی مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ جتنے بھی کھڑے چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا اب آپ نے مٹھی بڑھ کے مٹھی کی پھینک دی سو اور کے آنکھوں میں سرما گل گیا آپس میں کھڑے تھے نا اب ہوا نہیں کوئی آیا نہیں گیا نہیں ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بجماش میرے آنکھ مٹی پھینک دی پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکوا شروع کر دی پڑی جس بھی آنکھوں میں تھی نا جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے ایک دوسرے کی پالش کرنے اب آزائی میرے محبوب یہ سارے گھندے لگ گئے ہیں اب چلو اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالانا آج تک نہیں نکلا آج تک نہیں نکلا اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے معلہ میں کہا جاؤ اس خجرے سے نکل کر کہا جاؤ اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناو آزائی میرے محبوب میں نے تیرے لئے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے ہجرت والی رات میں تلاش کروگے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا غار میں تلاش کروگے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا مزار میں تلاش کروگے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا تشریف لے آئے کنڈی کھٹ 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 آئی دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا آپ تشریف لائے اکیلے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے اللہ نے مجھے بھیجا تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے میں تو مجھے تیار بیٹھا ہوں حکم تیرا ہو چار میں ہوں رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے ہجرت والی رات میں تلاش کروگے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا غار میں تلاش کروگے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا مزار میں تلاش کروگے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا تشریف لے آئے کنڈی کھٹ کھٹائی دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ آپ مجھے بلائے ہوتا میں حاضر ہوتا آپ تشریف لائے اکیلے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے میں تو مجھے تیار بیٹھا ہوں حکم تیرا ہو چار میں ہوں پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری چار کرنا آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر تو آتا نہیں اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا رز کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں آم میرے شاہ سوار ہے کام دوں گا میں آپ کو لے کے چلوں گا جلدی کرو جلدی ہے تصریف لے جاتے لے جاتے یاد بھی رکھا کرو حضور کریم سب جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ آسمان رضی اللہ تعالی عنہ یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا صالح ہے حضور صلی اللہ کی فرما آسمان بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے انہیں کہا آقا بے فکر رہو قیمہ بن سکتا ہے صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی تشریف لے گئے مکہ والے آیا ابو جہل آکر دیکھتا کیا وہ پچھلی بات سوچو ابو جہل آیا نا سردار آئے آکر دیکھیں چھو وہ مکہ کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی انہیں کہا تو نے پہلے پھینکی ہے انہیں کہ ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی لگے ہوئے آپس میں ابو جہل آگر کر دیا کام خراب لگ گئے آپس نے نہیں پھینکی ہے کسی اور نے پھینکی ہے انہیں کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں چھپ کسا ہجرے میں گیا والی مرتضی شہر خدا کو حضور کے مستر پر سوئے ہوئے دیکھا خربانی یہ بھی کم نہیں خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ وہاں سونا زام کا مقام اچھا جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکہ والوں کی عقل دیکھو مکہ والوں کا فہم دیکھو ان کی سمجھ دیکھو ان کی سمجھ داری دیکھو سارے مکہ کی چودری سرکار کو تلاش کرنے کیلئے بلال کے مکان پہ نہ گئے سوہیل کے مکان پہ نہ گئے تلح زبہر کے مکان پہ نہ گئے اب عبد الرحمان ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے ارے چلو کاری حنیف کی نہیں مانتا تو نام خوران کی نہیں مانتا تو نام چل مکہ والوں کی مان جا مکہ والوں کا بھی عقیدہ کسی محلے میں نہیں گئے کسی گلی میں نہیں گئے کسی کی دروازے پہ نہیں گئے سیدھے ابو بکر صدیق کی دروازے پہ آئے ہے مکہ والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا اس لیے کہ نبی اور وہی ملیں گے کنی کھٹ کھٹائی ہے آکے سیدہ اسمہ نکلی ہیں باہر انہیں کہا کی بیٹی جی کھٹائی تمہارا نبی تیرا ابو کھا ہے دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق پھر بھی جھوٹ نہیں بولا ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا آجیو نمازیو اور جنت کے ٹھیکے داروں ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے کم کرو حیاء کھا دریا میں ڈوب کے مر جاؤ مو پہ سٹی داری یا لیکن جھوٹ بولنا ہی 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 لانت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا بات نبی کی ہے اور قتل کا مرشوبہ ہے باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ نظرہ سوچو نا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں میں تو تم نے کنڈی گھٹ گھٹ آئی تو اٹھتی ہوں مجھے نہیں پتہ ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا یہ اگر کہہ دیتی تو اس کیا بھی کرتا تھا مگر شدی کا خون ہے کیسے جھوٹ بولیں امیہ ابن خلب کہنے لگا کہا سیدھی سیدھی طرح بتا اور پرخش اڑا دیر جائیں آگے بھی ابو بکر کی بیٹی کہنے لگی جاؤ تم سارے چودری میں جانتی مکہ کے سارے نوجوان کو اکٹھا کر کہلاؤ سارے پلوان کو اکٹھا کر کہلاؤ سارے مکہ کی بہاجروں کو بلا لیا اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدی کی بیٹی بنایا میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ جاؤ 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 اولا کام کرو چودری آر تو تم کیا ہے اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی ابو جہل کمینہ آگے بڑھا اور صدیق کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے ہیں اور یوں آسمان میں گھما کر پراخ سے پتھر میں دے مارا پتھر کی نوک ماتھے میں لگی لہو کی دار وہ جہاں کے پڑی پھر وہ بولے چودری بول بتائے گے کہ لگی قیمہ بنا سکتے ہو پر آقا کا پتہ نہیں پوچ سکتے میری بوٹیا اڑا سکتے ہو جو چاہو کرو کیوں اس لیے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جب اس تم ہو محبت اس میں کوئی مزا ہی نہیں او مکہ والوں میں چوری کر کے مار نہیں کھاتی میں کسی کا مال اٹھا کے مار نہیں کھا رہی میں نے نقصان کوئی نہیں کیا مجھے بڑا مزا آ رہا مار کھا رہی محبوب کائلات کے لیے جہاں جو تمہارا دل کرے وہ کرو مان جاں بھی ورنہ اور ماریں گے اسماکت یا الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کی جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے در دل میں مزا ہو ارے تمہیں کیا پتا اس مار میں مجھے وہ مزا آیا جو تجھے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا آقا کے نام پہ میں نے مار کھائی ہے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر صدیق کی بیٹی گھر آتی ہے اندازہ لگاؤ چاروں طرف کافر پکرنے کے لیے پھر رہے ہیں ٹول کے ٹول چھٹے ہوئے ہیں کافلے چل رہے ہیں اور اسما کہتی ہے امی جلدی کھانا تیار کر میرے آقا کو بھوگ لگی ہوگی اس غار میں کھانا پہنچا کے آؤں گی اکیلی پہنوں کا راستہ اور جس وقت غار میں کھانا لے کے پہنچی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی فرمایا اسما یہ تیرا مو کیسے سوچ گیا انہا کا کچھ نہیں فرمایا ہاں ہوا تو ہے کچھ پچی تھی نا چیخ مار کے روپڑی میرے آقا مکہ والوں نے میرے موہ پہ تمہچے مارے ہیں مجھے اٹھا اٹھا کے پتھر میں مارا ہے علماء نے لکھا ہے رحمت کائنات کی رحمت والی جولی پھیل گئی یا اللہ ابو بکر کا گھر کا گھر میرے لئے مار کھا رہا ہے تو یہ سب پہ کرم فرماتے ہیں ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے باہر کھڑا کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موزی جانور نہ غار میں میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے سارے غار صاف کی ہے سارے غار صاف کی ہے اس میں چودہ سراخ ہے چودہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گن کے دیکھے ہیں اور ایسے بڑے بڑے سراخ ہیں کہ یہ میرا ہاتھ پورا چلا گیا اب صدیق نے اپنے محبوب کو بچانے کے لئے کیا کیا انتظام کر رہا ہے اور تو کپڑا تھا نہیں کرتہ اتارا اس کی لیریں بنائی ان سراخوں میں ڈالی سارے سراخ بن کر دیئے پگلی اتاری اپنی اس کے چکرے بنائے سارے سراخوں میں ڈال دی آخری سراخ کے لئے کچھ نہ بچا مقام عشق یہ ہے اپنا پیر لگا دیا اور یہ جھولی پھیلا دی میرے آقا آجاؤ آرام فرماؤ گویا ریحل بچ گئی قرآن آ گیا اور تین دل گزر گئے ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے مصطفی کریم کا روخِ آنوار ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی وہاں اور کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اسی کو کم تر مروم کہتا کہ ہن مٹھیا راتا آغار دیا ہن مٹھیا راتا آغار دیا سائی نال جا گزریا کلیا نے صدیق دسارے یارا تو رب وکریا رحمتا کیا ہجرت والی رات بھلی کیا ہجرت والی رات بھلی جس رات حضور دیزات چلی کیا ہجرت والی رات بھلی جس رات حضور دیزات چلی صدیق اکبر دے مول جاتے ہیں محبوب خدا دیا تلیا نے صدیق دسارے یارا تو رب وکریا رحمتا گلیا نے اندازہ لگا صدیق سواری ہے کالی کملی والا شاہ سوار ہے نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے اور منٹ دو منٹ نہیں اکلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو چار میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھائے رشتہ کوئی نہیں تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا ایک دو ہی گیا ہوگا گاڑے سوار تک ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کہ اللہ حمد صلی اللہ دعا مانگ کیا جاتے کام چڑھ سکتا ہے جوان نہیں چاہیے تاکر چاہیے اور سب سے بڑا عشق چاہیے چار میل کی بلندی رستہ کوئی نہیں چڑھائی ہے ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ سلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے اور کندوں پہ سوار ہیں یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہوئی سے کچھ نہ کہنا غار میں لئے بیٹھا ہے دیدار کر رہا ہے کافر تلاش کرتے 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 غار کے مو پہ جا پہ گھ گھ کے دروازے پہ جا پہ شدیق اکبر کا حال یہ بنا کٹ آئی پہلی منزل غار دی ہے آئی پہلی منزل غار دی ہے آزمائش یار دی پیار دی ہے آئی پہلی منزل غار دی ہے آزمائش یار دی پیار دی ہے عاشق نے زربان ناگ دیا کئی وار تلی تے جلی آنے بار بار ڈنک مار تے شاہ ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے آج کسی کا بچہ رو گا ماں کی گود میں رو گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑھیں گے بہن کی گود میں رو گا بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑھیں گے ماں کی گود میں رو گا بچہ ماں کی کرتے پہ آنسو پڑھیں گے وابو بکر کیا کہنا تیرے آنسووں کا جب تو رویا آنسو تیرے نکلے روخ مصطفیٰ پہ پڑھے محبوب کائنا صلی اللہ سلم کے روخ انور پہ پڑھے حضور کی آنکھ کھلی مات اب کی آب آب بکر اور میرے ابو بکر کیوں رویا کیا بات ہے پرز کی میرے آقا پیر کے نیچے کوئی زہریلی چیز ہے پیر میں ڈک مار رہی ہے اس کا اثر ہوا ہے ابو بکر تولے مجھے جگایا کیوں نہیں مجھے بیدار کیوں نہیں کیا اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں مزہ آئے گا صدیق نے جواب دیا آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا عشق کہتا تھا مر جاؤ پر محبوب کی نیند میں فرق نہ آئے میرے عشق لے مجھے میں نے حرکت نہیں لی میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے کتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے حضور کے چہرے پہ زدیق کے آنسو پڑے اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کیوں رو یا اسی کو کم تر مروم کہتا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیا رخ سار تلا بیٹھا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیا رخ خسار تلا بیٹھا ہم جو روخ محبوب تک کریا نے جویں ٹوٹیا گل دیا کلیا نے ہن مٹھی آرات آر آر دیا سائی نال جو گزر یہاں کلیا نے صدی قد سار یار آر تو رب وکر یا رحم تا گل یا نے کمال ہو گیا ایک اور بنا مزدار تھوڑا سمور ہے عرض کر دوں جب وہ کافر غار کے جروازے پر کھڑے تھے نا صدیق اکبر سب جو رضی اللہ تعالی فرم فرماتے اگر جھوکے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے اگر جھوکے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آگئے کافر میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے اسے کو کہتا کم تر جاؤ کافر پہنچے غار اٹھے جاؤ کافر پہنچے غار روتے آئی مجھے فراک یار روتے صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی صدیق دے حضن ملال کی تے رب آپ تسلیہ بھیجیا نے قرآن آگیا ابو بکر دبرانہ اللہ ہمانہ تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا بڑا اونچا مقام ہے اگلی بات چھوٹی سی ہے وہ بھی ارز کر دوں ہاتھ لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ ایک بات نبی نے فرما دی سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم فرما ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے غار کا قصہ ہے قیام تین دن کا ہے یہ غار کا قصہ ہے غار کا معاملہ ہے اور ہم نے ٹھہرنا تین دن ہے قیام ہمارا تین دن کا ہے صدیق آرام میرا پیرے داری تیری آئے گا معاملہ مزار کا ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا پیرے داری قیام تک مہکالی کملی والے کی یہاں دشمن میرے ہیں پیرے داری تیری ہے اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے پیرے داری میں کروں گا عرصہ لمبا ہوگا اس لئے پیرے داری اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ فرمایا ابو بکر غار میں جولی تیری سر میرا آئے گا مزار جولی رحمت والی میری سر تیرا جو پہلے جو عدی دار کرے گا وہ میرا عدی دار کر سکے گا اس لئے بڑی اونچی شان ہے خدا وند کریم نے اس لئے اعلان کر دیا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقہ میں خدا گوا ہوں میں خدا گوا بن کر آیا ہوں شاہد بن کر آیا ہوں صدیق کا گلام ہے صدیق کائنات کا گلام ہے یہ یہودی بڑے کمیلے ہیں بڑے ظالم ہیں وقت لہم الانبیاء ہا یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے آپ سے کوئی یہ بات بیان کر چندہ نہیں بٹور نہ خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے جس دل میں اولاد کی محبت ہے مال کی محبت ہے بیوی کی محبت ہے یار دوستوں کی محبت ہے اس سے نیچے کی میں امام الانبیار ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے کامیاب ہو جائے گا ورنہ مارا جائے گا سارے صحابہ سچے پکے نبی کے سچے عاشق دیوانے ہم جھوٹے ہم غلط کار ہم شیع کار نبی کے سارے ستارے سارے صحابہ ستارے ہیں نبی چاند ہے صحابہ ستارے ہیں نبی سورج ہے صحابہ اس کی کرنے مجدد الف سانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزار اولی اکرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو جو تمہارے مطلب کی ہو یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر اور فاروق آزم کی اجازت سے ہوگا کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق آزم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار کھڑے ہیں دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق آزم کا ہاتھ ہے جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تین اللہ والے بیچ میں نبی ہے ادھر صدیق ہے ادھر فاروق ہے تو آپ نے لوگوں کی مسکراہت دیکھ کر فرمایا دیکھنے والوں یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے کتنا عظیم مرتبہ ہے اور زندگی کا تقوار پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا خلافت کا دور ہے امیر المؤمنین ہے بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صحاب اکرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا تنخواہ مقرر کی وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی بمشکل ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا حریرہ میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراں طلب کیا گھر والی کو یہ چربی کہاں سے آئی یہ گھی کہاں سے آیا یہ میٹھا کہاں سے آیا مطلب یہ کہ باوجود بائیس لاک مربہ میل کا حکم را ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پک یہ تم نے کیسے بنایا کازل آئی ہو آج کون پوچھے بزاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں کارخانوں میں رہتے ہیں گھر جا کے کبھی پوچھا گھر والی جب مسکرا کر کے رس گلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے میں نے تو خرید کے نہیں بیجے یہ آئے کہاں سے ہیں کبھی میرے جیسے کسی ملہ نے پوچھا کہ یہ تو تم ختم شریف میں پچاس کھانے رکھے ہیں مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا یہ پچاس کھانے آئے کہاں سے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ان الذین یعکلون اموال الیتام ظلم انما یعکلون فی بچون ہم نارا یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگار بھر لینا کون پوچھے کیوں پوچھا جائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فوراں گھر والی سے پوچھا میں بادشاہ ٹھیک ہوں امیر المؤمنین بھی خلیفت المسلمین بھی نبی کے مسلح پہ کھڑا کر نماز پڑھاتا ہوں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں کہاں سے آ گیا یہ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے دس روپے کا کام کرتا ہے تو بیس روپے کا نقصان کر جان بوجھ کر یہ حرام خوری نہیں وہی سے بچے پالنا وہی سے اپنا پیٹ پالنا اور وہی مالک کا نقصان کرنا پھر ساری دنیا کو شکیت ہے جی برکت نہیں رہی رحمت نہیں رہی سکون نہیں رہا نئی نئی بیماریاں آگئی ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے کبھی اس کا حق گیا کبھی اس کا مال گیا کبھی یہ ہوا سکون کیسے آئے گا یہ نبی کا سسر صدیق اکبر نبی کا پہلا خلیفہ نبی کا جانشین مسجد نبوی کا امام گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں طاقت نہیں تو بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چھٹکی روز بچائی کئی دن میں نے آٹا بچایا گزارہ کیا وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی تھوڑا سا میٹھا منگایا بچوں کے لئے یہ بنایا تھا آپ کو بھی دے دیا فرما کاغ اسی وقت بیٹ المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارہ ہو سکتا ہے اتنا آٹا کم کر دیا جائے تم کیا جانا ابو بکر کون ہے کبھی کسی بوڑی نے کبھی کسی بہو نے کبھی کسی نے دینے کہا آج ابو بکر شدی کی نیاز پکاتے نظر اللہ نیاز حسین نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ نے فرما دیا او لوگوں امت کے تمام لوگوں کا تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا سب کے قرضے چکا دیئے سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیئے پر او میرے اللہ ابو بکر کی احسانات کا بدلہ تو دے سکتا میں نہیں دے سکتا سارا گرانہ بڑا عجیب ہے گھر کا گھر بڑا عجیب ہے عجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی اکریم سب جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے صدیق اکبر کا والد زندہ ہے ابو قحافہ بڑا ہے آنکھوں سے نابی نہ ہے ابھی ایمان نہیں لائے حجرت والی رات تک باز میں لائے لٹھی کے سہارے گھر آیا پتہ تو چل گیا جان میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی تیدی کوئی پیسہ کوئی کپڑا کوئی غلہ تمہارے لئے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے وہ اتنا قربان ہے وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانسار ہے کوئی شیکر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا سید آسمار رضی اللہ تعالی چھوٹی سی بچی ہے سندھی کے اکبر کی کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا ہمارے یہاں دیوار میں ایک عالی سا میرے والد نے بڑھا رکھا تھا دیئے اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو اب آج نے حد کر دی بہت سارا مال ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں وہ نبی کے بکر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں کہ نہیں آلہ ہے نا یہ تاک جان کہ سب بڑا پڑا آئے یہ بہت اچھا کیا تمہارا گزارہ ہو جائے گا مجھے بڑا فکر تھا مجھے بہت پریشانی تھی اب میں بے فکر ہو گیا تمہارے لئے تمہارا اب کھانے پینے کے لئے چھوڑ گیا سید آسمہ کہتی ہے حالانکہ جس وقت میں نے یہ کاروائی کر کے دکھائی ہم دو دن کے بھوکے تھے ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے نہ جانے کہاں کام آئے گا یہ وہ سید آسمہ رضی اللہ تعال جس کا حال یہ ہے سارا دن خجوروں کی گھٹھ لیا شام کو پانی میں گول کر پی جاتی ہے ساری رات مسل پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑتی ہے عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدی کیا عطبر رضی اللہ تعال عنہ کا غربت نہیں تھی سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی نہیں دیکھ آل کو نہیں دیکھا مال کو نہیں دیکھا اپنی جان کو سب کچھ قربان کر دیا امام امام الانبیاء مہبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے اس قدر رفاقت جوڑی اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے آج تم قرآن پڑھتے ہو قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے کیا اثر ہوگا کسی پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کے تلاوت کرتے ہیں علماء نے لکھا کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے اور کافروں نے نبی پاک سب جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکیت کی کہ اپنے ابو بکر کو مسلمان بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں ابو بکر سے کہو آہستہ قرآن پڑھا کرے یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ نے خوف رکھا تھا جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لئے تیار ہو جاتا تھا